موسیقی تیز تیور سخت مزاج اگر پارٹی بننا ہے تو بردی اپا رہیے کھولے میدان میں آئیے ہم لوگ اس کی مخصکہ ہو کریں گے لیکن اگر پولیس کی نوکری کرنی ہے تو پولیس کی مریادہ اور بردی کی پیترتا کا کنا کریں گے بڑا سنکل ادھک پریاس گنڈا راج پوری ترے سماکت ہوگا اپنے تیز ترار تیور کے ساتھ یوپی کے سبتہ کی باغ دور سمحلنے والے سی ایم یوگی کے آتے ہی پورے سوبے میں بڑی امید جگی ہے اب یوگی جی آئے ہیں تو شاید وہ بند ہوگا یہ دیش کے پردھان منتری کی ہی نہیں شاید اتر پردیش کی 22 کروڑ جنتہ کی بھی امید ہے تین ہفتے کے اندر دس سے زیادہ منچوں پر سی ایم یوگی نے اتر پردیش کی قانون بیوستہ کو پٹھری پر لانے کا جو سنکلپ دکھایا ہے اس کا انتظار سوبے کی جنتہ اب بھی کر رہی ہے کیونکہ اتر پردیش کے افرادھیوں نے یوگی کی راج ستہ کے سامنے برکرار رکھی ہے سب سے بڑی چنو تھی آگرہ میں سپاہی اجائی یادوں کا مرڈر پرطاپ گڑھ میں سپاہی راجکمار سنگھ کی ہتیا مطرہ میں سپاہی امیش سنگھ کی ہتیا پیروز آباد میں پولیس کرمی روی راوت کی ہتیا نویڈا میں گھر میں گھوز کر ڈیبل مرڈر 80 لاکھ کی پیروتی کے لیے میرٹ کے دو لڑکوں کا اپہرن میرٹ میں ہی پولیس والے کو بی جے پی نیتا کا تھپ پڑ گناہوں کی یہ فہرس یوپی کی یوگی سرکار اور ان کی پولیس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن کر اُبھری ہے یوگی راج میں پولیس کی 26 اُدھارنے کی کوشش کو بی جے پی کے ہی نتاؤں نے دھرا شائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پسلے تین ہفتے کے اندر یوں تو یوپی میں اپراد کی کئی بڑی گھٹنائے ہوئی ہیں لیکن سرکیوں میں آئی یہ چند باردات سنکیت دیتی ہیں کہ یوگی کی سبتہ کے باوجود یوپی میں گناہگاروں کے حوصلے کم نہیں ہوئے ہیں یوپی میں ترہ ترہ کے گناہ یوگی سرکار کے رام راجے کے لیے چیلنج پیش کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ آج سی ایم یوگی کے سامنے یہ سب سے بڑی چنوٹی بنی دکھ رہی ہے ٹیم نیوز نیشن تو اتر پردیش میں قانون یوزہ کو چنوٹی پیش کر یہ گھٹناؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو میرت کی ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں قانون یوزہ صدارنے کے لیے ابھی پولیس کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیسے ہندو وادی سنگٹن روز نئی چنوٹیا کھڑی کر رہے ہیں یوگی آدیتنات کے اتر پردیش میں پیار کے پہرے داروں کی عدالت میں محبت کے مجرموں کی آج کل ایسی ہی سنوائی ہوتی ہے پہلے باری جولیٹ کی تھی اب سوالوں کے کٹ گھرے میں رومیوں تھا یہ ہندو یوہ وادی کا اینٹی رومیوس کارڈ ہے جس کے کارناموں کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اس پریمی جوڑے نے سوالوں کے جواب میں جو کچھ بھی کہا وہ ہم آپ کو ان کی نیچتہ کی وجہ سے نہیں سنا سکتے لیکن اس پوری پوشتاش کا ایک ماطر مقصد یہ نظر آتا ہے کہ پریمی جوڑے دو مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں خبر منگلوار کی ہے جب میرٹ میں ہندو یوہ وادی نے ایک گھر کے اندر بھوس کر ایک پریمی جوڑے کو پکڑ لیا ہندو یوہ وادی کا عروف ہے سوالوں کے نے یہ کہا کہ میں اس لڑکی کا دھرم پریورتن کرانے کے لیے اپنے ساتھ لائیا ہوں اور میں نے اسے اپنے جو پریم جال میں فسایا وہ اسی لیے فسایا تاکہ میں اس کا دھرم پریورتن کر آسکت اور وہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اس کو لے جا چکا ہے سوالوں کے نیتک صفائی کی ٹھیکداری کر رہا ہے ان لوگوں کو سی ایم یوگی آدیتنات کا وہ وائدہ بھی یاد نہیں رہا جس میں سی ایم نے کسی نردوش کو نہیں ستانے کا دعویٰ کیا تھا میں پرساہشن کو اس بات کے لیے سپسٹ کہوں گا کہ راہ چلتے ہوئے نو سوانوں پر سہمتی کے ساتھ بیٹھی بھی کوئی دوڑ یوک اور یوٹی ہے راہ چلنے ہیں آپ سے سہمتی سے بات چیز کر رہے ہیں ان کو کتائی نہ چھڑا جائے سی ایم نے بھلے ہی کچھ اور دعویٰ کیا ہو لیکن ہندو یوہ وائنی کے لوگ اپنی مرضی سے فیصلے لیتے ہیں اور یوپی کی پولیس کو بھی ان کی مرضی سے کاروائی کرنی پڑتی ہے دراصل مزفر نگر کا رہنے والا یہ پریمی جوڑا کرائے کا مکان لے کر میرٹ میں رہتا ہے ہندو یوہ وائنی کا عروف ہے کہ نام اور پہچان بدل کر ایسے جوڑے انیتک کام کر رہے ہیں بہرحال پولیس نے ہندو یوہ وائنی کی مانگ کے مطابق لڑکے کو کوٹ میں پیش کر دیا ہے اور لڑکی کو ان کے گھر والوں کو سوپ دیا ہے لیکن اسی یوپی میں ہتھیا لوٹ اور اپرہن جیسے وارداد فلحال تھپتے نہیں دکھ رہے ٹیم نیوز نیشن یوگی سرکار کو بیشک ابھی تین ہفتے کا ہی وقت گزرا ہو لیکن سی ایم یوگی کی تیبر دیکھ کر لوگوں کو ایک امید تو جاگی تھی کہ اتر پردیش میں غنیہگاروں کے حوصلے ضرور پس ہوں گے لیکن جب دلی سلسٹے نوائڈا جیسے وی وی آئی پی علاقے میں گھر میں ہی گز کر ڈبل مرڈر ہو جاتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ آپ رادیوں کے اندر یوگی سرکار کی سخت قانون یوستہ کے ڈر ابھی تک پیدا نہیں ہو پایا ہے نوائڈا کے سیکٹر 49 جیسے پوش علاقے کا مکان نمبر ای 59 یہی وہ گھٹنا ستھل ہے جہاں کھرانہ پریوار کے دو لوگوں کی گھر میں گھس کر ہتیا ہو گئی اور پھر تین لوگ زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکے ہیں واردات منگل وار رات کی ہے آروپ ہے کہ سیکٹر 49 کے ای بلوک میں اجائے کھرانہ کے گھر اجائے کے ہی بزنس ساجیدار وارلوں کے مطابق راجیش جولی نام کا شخص رات قریب ساڑھے دس بجے اجائے کھرانہ کے گھر پہنچا نوکر کے گیٹ کھولتے ہی پہلے تو اس نے دھاردار ہتیار سے وار کیا اور پھر تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی وہ وہاں پر آیا اور آنے کے ساتھ ہی اس نے یہاں پر اندازن فائرنگ کری سب سے پہلے جیسے اس نے گھنٹی بجائی تو نوکر آیا نوکر نے گیٹ کھولا اس فائرنگ میں آجائے کھرانہ کی پتنی اور بیٹے کی موت ہو گئی جبکہ اپنے نوکر کے ساتھ پروپرٹی ڈیلر آجائے کھرانہ بھی گھائل ہو گئے پرسن وہ ان کو ایسے مار رہا ہے اور وہ اوپر چلا گیا ہمارے سامنے اور ان کی جو چھوٹی بہو ہے کنی کا وہ ان کے گھر بھاگی اور کہ میری بیٹی کو سمبھالو کوئی پرسن آیا وہ ماننے کے لیے بہو آئی اس نے چلانا شروع کیا کہ میرا انکس کو بچالو میرا انکس کو بچالو میں ویڈو ہو گئی میں نے کہا کچھ نہیں ہوا بیٹا کچھ نہیں ہوا میرا کتھی میری بچی کو پکڑ لیجے میں نے بچی کو گوڈی میں لے لیا اتنے میں بہار آئی تو وہ تماشا فلال یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فورنسک جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اندر موجود ہیں بقاعدہ جو سبوت جھوٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور اتر پردیش پولیس کے جوان بھی اندر ہیں اور لگاتار پرشلے دو گھنٹے سے یہاں پر ٹیم اندر موجود ہے اور وہ کسی طرح سے پریاست کر رہے ہیں فائرنگ کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے آروپی کو موقع سے ہی پکڑ لیا لیکن پکڑے جانے سے پہلے آروپی نے دھاردار ہتیار سے خود کو بھی زخمی کر لیا پولیس کے مطابق آجے کھرانا کا دلی کے مائیور ویہار میں پروپٹی کا کاروبار ہے اور حملہ ور پچھلے سات سالوں سے ان کا بزنس پارٹنر ہے اس حملے کو پروپٹی ویواد سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے کہ اصلی وجہ کیا ہے بہرحال پولیس اس گولیکان کی تفتیش میں جھوٹی ہے اور ابھی کوئی بیان دینے سے بچ رہی ہے منیش چورسیا کے ساتھ گورو اروڑا نیوز نیشن نویڈا تو نویڈا میں ہوئی سواردات کے پیچھے وجہ چاہے جو بھی رہی ہو لیکن ایک بات صاف ہے کہ اتر پردیش میں غناہ کرنے والوں کے من میں پولیس یا قانون کا خوف ابھی بھی نہیں آیا ہے دوسری اور پولیس کے سامنے روز ایسے تمام معاملے سامنے آ رہے ہیں جو قانون یوہسہ کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں ایک تازہ معاملہ میرٹ سے آیا ہے جہاں دو لڑکوں کے اپہرن کی بات سامنے آئے اور اس کے لئے باقاعدہ 80 لاکھ روپے کی فیروتی بھی مانگی گئی یوپی کے میرٹ میں پولیس تھانے کے اندر بیٹھے اس پریوار کے دو بچوں کا اپہرن ہو گیا ہے واردات میرٹ کے منڈالی تھانہ علاقے کی ہے جہاں گاؤں دیسور کے رہنے والے دو لڑکے اپنے گھر سے دلی کے لیے نکلے تھے لیکن بیچ راستے سے ان کا اپہرن ہو گیا گھر والوں کا کہنا ہے کہ قریب 20 سال کی عمر کے بابر اور ستام کے بارے میں پہلے تو ان لوگوں نے کوئی پوچھتاج نہیں کی لیکن جب اگوا ہوئے لڑکوں کے فون سے ہی ان کے گھر پر ایک فون آیا تو پتہ چلا کہ 80 لاکھ کی فیروتی کیلئے دونوں لڑکوں کا اپہرن ہو چکا ہے فیروتی کیلئے گھر کے دو لڑکوں کے اپہرن کی بات پتہ چلتے ہیں یہ پریوار بیرٹ کے اسیس بی کے دفتر پہنچا اور پولیس سے لڑکوں کا پتہ لگانے کی گوہار لگائی مونالی تھانے میں سوچنا دیئے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کاروائی کریں گے اور دلی جاؤ دلی جانے کے بعد وہاں کا ماملہ وہ صحیح کریں گے جہاں وہ پڑھتے ہیں جامیہ میں جو اس تھانی اتھانا ہے وہاں کا وہاں ریپورٹ کرو کتھی طور پر اگوا ہوئے لڑکوں کے گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ دونوں لڑکے کہاں سے اگوا ہوئے ہیں اس کا پتہ نہیں جبکہ یوں بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے دلی پہنچ چکے تھے لہٰذا دلی پولیس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس میں ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ ان کا لوکیشن کہا ہے اگر جب وہ دلی پولیس سے بھی ہم مدد لیں گے کیونکہ انہی کے کہنے پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کل وہ دلی پہنچ چکے تھے اور وہاں کیا ہوا کیسے ہوا ہم لوکل پولیس کیونکہ یہاں کے رہنے والے ہیں پریجن ہم لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں بہرحال ابھی تک بابر اور صدام نام کے ان دونوں لڑکوں کا کچھ سراغ نہیں مل پایا ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں لڑکے دلی کے جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسیٹی میں پڑھتے ہیں اور سومبار کو گھر سے دلی کے لیے ہی نکلے تھے سرفراز احمد نیوز نیشہ میرٹ تو میرٹ میں ان لڑکوں کی ویروتی میں اسی لاکھ روپے کی مانگ چاہے کہیں کہ اب رادیوں نے کیوں نہ کیوں لیکن یوگی سرکار کے آنے کے باوجود اتر پردیش میں ہونے والے گناہ کے ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ لاؤ اینڈ آرڈر کے معاملے میں ابھی بھی یوگی سرکار کے سامنے چنوٹیاں بہت بڑی ہیں چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یوگی راج میں وردی پر بھی خطرہ برقرار ہے اتر پردیش میں سی ایم یوگی کی سرکار کے اس سخت رویے کے باوجود نہ تو گنڈوں اور اپرادھیوں میں پولیس کا ڈر ہے اور نہ ہی صوبے میں اپراد پر لگام لگ پا رہی ہے پچھلے ہفتے کی یہ تصویریں ابھی لوگ بھولے نہیں ہوں گے جب میرٹ کے پرتاپور علاقے میں ہوتر بجانے سے روکنے پر بی جے پی کے نیتا سنجے تیاغی نے دروگا کو ہی تھپڑ جڑ دیا بی جے پی نیتا کی دبنگ گئی یہی نہیں رکھی تھانے میں جا کر سنجے تیاغی نے اپنے بیٹے اور اس کی گاڑی کو بھی چھوڑوا لی سی ایم یوگی کے راج میں دس دن کے اندر اتر پردیش میں چار چار سپاہیوں کی ہتیا نے یوپی پولیس کے سامنے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے گنڈوں کے نشانے پر وردی کی پہلی کہانی 29 مارچ سے شروع ہوئی ہے 29 مارچ کو مدھورا کے ہائیوے علاقے میں ایک سپاہی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی 29 سال کے امیش سنگھ ایس او جی میں تینات تھے اس کے بعد 5 اپریل کو آگرہ میں کرائیم برانچ کے سپاہی آجائی یادب کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور بدماش پرار ہو گئے 8 اپریل کو پرطابگڑ زیلے کے رانی گنج تھانا علاقے میں سپاہی راجگمار سنگھ کو گولی مار دی گئی 9 اپریل کو فیروز آباد کے بسائی محمد پور علاقے میں کھننکر بھاگ رہے بدماشوں نے سپاہی روی راوت کو ٹریکٹر سے رون دیا پولیس بڑے گناہوں کو روکنے میں بھلے ناکام رکھی ہو لیکن ہندو وادی سنگٹھنوں کے کارنامے نے ان کا کام ضرور بڑھا دیا ہے یو پی کے مہاراج گنج زیلے کے چرج کی خبر پچھلے ہفتے کی ہے جب ہندو یوہ واہینی کے لوگوں نے دھتاوری کے چرج میں جبرن پرارتھنا صبح رکوا دی تھی یو پی میں ہر ترہے کے اپراد کے آنکھڑے پہلے کے مقابلے کسی صورت میں کم ہوتے نظر نہیں آ رہے مثلن 11 اپریل کو کاشامبی میں چھٹھانی سے پریشان یوپتی نے جان دے دی 10 اپریل کو سلطانپور میں ایک پریمی جوڑے کی ہتیا کر دی گئی 9 اپریل کو گورکپور میں NH28 پر یوک کو زندہ جلا دیا گیا 4 اپریل کو مزفر نگر میں BJP نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی 25 مارچ کو لکھمپور کھیری میں دو نابالک بہنوں سے بلتکار کے بعد ان کی ہتیا کر دی گئی 31 مارچ کو گازی آباد میں نابالک کی بلتکار اور ہتیا ہوئی 19 مارچ کو الہباد میں BSP نیتا کی ہتیا ہو گئی یوپی میں تین ہفتے کے اندر کے اپراد کے آخرے بتاتے ہیں کہ یوگی سرکار اور ان کی پولیس کو ابھی قانون ویوستہ درست کرنے کے لئے کافی کچھ کرنا باقی ہے ٹیم نیوز نیشن ہم اتر پردیش کی قرائن ویپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں قانون ویوستہ کی سختی اور اس پر لوگوں کے بھروسی کے حالت یہ ہو چکی ہے کہ صوبے کے ہر چھوٹی بڑی سمسیہ کے لئے لوگ سیدھے سیم یوگی سے ہی غوہار لگانے پہنچتے ہیں چلی آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں کہ آج لکھنوں میں سیم یوگی کے پاس کس طریقے سے فریادی پہنچ رہے تھے لکھنوں میں سیم یوگی کے آواز کے باہر فریادیوں کے بیچ افرہ تفری مچ گئی سب سے پہلے سیم یوگی تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش میں کئی مہرائیں چوٹل بھی ہو گئی پانچ کاریداز مار کے سامنے یہ بھیڑ سسٹم سے ناؤمید ہو چکے لوگوں کی ہے ان سبھی لوگوں کو اب صرف سیم یوگی سے امید ہے ذرا سنیے کیا کیا فریاد لے کر لوگ راجی کے مکھمنتری کے پاس آ رہے ہیں مطورہ سے سبھاس گوتم مکھمنتری کے جنتہ دربار میں گوہار لگانے کے لیے آئے ہیں ان کی بچی 12 مارچ سے گائب ہے 11 سال کی اب تک کچھ پتہ نہیں چلا پریوار بہت پریشان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے آنسو جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کیا ہوا ہے میری بیٹی کو 12 مارچ کو اٹھا لے گئے اور اس کو FIR بھی کر چکا ہوں لیکن اس پہ پولیس اسواسن دیتی رہی لیکن ابھی تک کوئی بھی پکڑ دھکڑ بھی نہیں کر پائی اور نام بار FIR بھی ہے ہمیں پورا انصاف ملے گا ہمیں پورا انصاف ملے گا بول رہے ہیں مکھمنتری جی آپ کے لیے پوری کاروائی کریں گے آج سے ہی ابھی سے اور آپ کی بیٹی کو ضرور لائے دیں گے ہمارے کو پورا بھروسہ ہے کیا سمسیہ ہے آپ کی ہماری یہی سمسیہ دی کی وہ سسرال میں جلا دی نن دوی مہینہ بیسا دی کے اب مہر کے ڈانگ دی ننے کبھر تک نہیں کریں کبھر تک نہیں کینے مکھمنتری سے ملکات ہوئی سب سے وہی یہاں نہیں ہوئی کوئی سے کہ مانگ کیا ہے انساف چاہیے وہاں کوئی کاروائی نہیں ہو نہ چوکی وے نہ تھانے وے ہر جگہ وہ آپ بھی ہو گئے تب یہاں پہ کام دروائے گھٹ گھٹ آیا ہے یہاں بھی ہمیں ملاقات نہیں ہو پائی ہے ہمیٹھی سے ایک پریوار آیا ہوا ہے اس پریوار کا آروپ ہے کہ پریوار کی مہلہ کے ساتھ گاؤں کے دبنگوں نے ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا تین دن سے سب لخنوں میں موجود ہیں سی ام سے ملنا چاہتے ہیں جس سے انہیں انصاف مل سکے حالانکہ ابھی تک مکمتری تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور اب تھکھار کر مکمتری آواز کے پاس کی سڑک پر بیٹ گئے ہیں انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے دراصر یہ تصویریں اور کہانیاں ایک بانگی ہیں کہ کیسے یوگی کے یوپی میں پولس اور پرشاسن کی ناکامی لوگوں کو سی ام کے دربار تک کھینچلا رہی ہے سی ام یوگی کو اسی سسٹم کی چنوٹی کا سامنا کرنا ہے آنے لیا دو نیوز نیشن لکھنا ہو تو ارتر پردیش کو ارتر پردیش بنانے کا جو سپنا یوگی سرکار نے دیکھا ہے اس میں سب سے بڑی چنوٹی ہے قانون نیوستہ کو درست کرنا اور اس سے بڑی چنوٹی ہے لوگوں کی امیدوں پر خراب کرنا بہرات جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ لگا تا رہے ہیں نیوز نیشن کے ساتھ کیونکہ خبروں کا سفر یہاں کبھی نہیں تھمتا ہے موسیقی